بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹوڈنٹ اینڈ ویوئرز آج ہم لوگ چپٹر نمبر سیون کا لیکچر نمبر نائن دیکھیں گے جو کہ ایس پی ہائیوڈازیشن ہے ہم ایس پی تھری اور ایس پی ٹو پڑ چکے ہیں اب ایس پی ہائیوڈازیشن کو دیکھنا ہے ایس پی ہائیوڈازیشن کسی کاربن کی کسی آرگینک کمپاؤنڈ میں مجود کاربن کی ہائیوڈازیشن ایس پی تب ہوگی اگر وہ کاربن جو ہے وہ اٹیچ ہو وید ٹو ادھر ایٹمز ٹو ادھر ایٹمز ٹھیک ہے جی جب بھی کاربن دو کے ساتھ اٹیچ ہوگی دو ایٹم کے ساتھ تو اس میں جو ہائیوڈازیشن ہوگی وہ ایس پی ہائیوڈازیشن ہوگی اس کو بھی ایکسپلین آپ ویسے ہی کریں گے سب سے پہلے آپ لکھیں گے گراؤنڈ سٹیٹ گراؤنڈ سٹیٹ میں آپ ویسے ہی لکھو گے کہ ون ایس ٹو کاربن کی ٹو ایس ٹو ٹو پی ایکس ون ٹو پی وائی ون ٹو پی زی زیرو کاربن جس کا اٹومک نمبر سکس ہے یہ اس کی گراؤنڈ سٹیٹ ہے اس کے مطابق اسے دو باؤنڈ بنانے چاہیے لیکن وہ دو باؤنڈ نہیں بناتا کیونکہ اس میں ہافرڈ اوربیٹل اس وقت دو ہیں تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے چار ہافرڈ اوربیٹل کی اس کے لیے ہم لوگ اس کی ایکسائٹر سٹیٹ میں جلے جاتے ہیں ایکسائٹر سٹیٹ میں الیکٹرون ٹو ایس سے ایکسائٹ ہوکے ٹو پی زی میں چلا جاتا ہے وان ایس ٹو ایس ہی رہتا ہے ٹو ایس میں دو کی جگہ ایک الیکٹرون ہو جاتا ہے ٹو پی ایکس میں بھی ایک الیکٹرون ہے ٹو پی وائے میں بھی ایک الیکٹرون ہے اور ٹو پی زی میں بھی ایک الیکٹرون ہو جاتا ہے پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ ایک سٹیٹ کی کہ یہ چار اوربیٹل بند تو گئے ہیں ہافرڈ اوربیٹل پر وہ چاروں ایک جیسے نہیں ہیں ہمیں ایک جیسے چاہیے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہائیوڈائزڈ سٹیٹ کی ہائیوڈائزیشن ایک طرح کی مکسنگ کو کہتے ہیں آربیٹل کا مکس ہو کے ایک جیسا ہو جانا اب کیا ہوتا ہے اس میں جو انر آربیٹل ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا آوٹر آربیٹل یا ویلنس آربیٹل جو ہے وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ویلنس آربیٹل میں بھی اب ایس پی آربیٹیشن میں صرف ایک ایس اور ایک پی پارٹسپیٹ کرے گا تو جب دو آربیٹل پارٹسپیٹ کر رہے ہیں مکسنگ میں تو دو ہی نئے بنیں گے ان کا نام بھی اب ایس پی تھری یا ایس پی ٹو نہیں ہوگا ایس پی ہوگا کیونکہ ایک ہی ایس ہے اور ایک ہی پی ہے اور ان میں الیکٹرون بھی ایک ایک ہے باقی جو آپ پاس ٹو پی وائے اور ٹو پی زی ہیں انہوں نے وہ ویلنس شیل کے تو ہیں لیکن پارٹسپیٹ نہیں کیا مکسنگ میں اس لیے وہ آپ پاس ٹو پی وائے ٹو پی زی علیدہ ہی رہیں گے اور ہم انہیں بولیں گے انہائیبرڈائزڈ آربیٹل لازٹ ٹائم ایک انہائیبرڈائز تھا اس کے بعد اس دفعہ جو ہے وہ دو انہائیبرڈائز آربیٹل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اب اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بات کریں گے آربیٹل جب آپ لوگوں نے اس قویشن کو بورڈ میں لکھنا ہے ایکزیم میں لکھنا ہے تو یاد دکھئے گا جس ترطیب سے میں لکھنا ہوں اسی ترطیب سے لکھنا ہے پہلے آپ نے ایس پی ٹو آبیٹائزیشن کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اس میں یہ بتانا ہے کہ کاربن دو کے ساتھ اٹیج ہونا چاہیے گراؤنڈ سٹیٹ ایکسائٹڈ سٹیٹ آبیٹائز سٹیٹ پھر آربیٹل ڈائیگرام کی طرف آ جانا ہے اور آربیٹل ڈائیگرام میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ کون کون مکس ہوا ہے ٹو ایس مکس ہوا ہے اور کون مکس ہوا ہے ٹو پی ایکس مکس ہوا ہے اور کسی چیز نے مکسنگ میں حصہ نہیں لیا جب دو آربیٹل مکس ہوا ہے تو نئے بھی دو ہی بنیں گے ان کو ایسے لکھا جا سکتا ہے کہ دو آربیٹل ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور وہ اس طرح کی شکل کے ہیں ان کی جو اوریانٹیشن ہوگی ان دو آربیٹل کی بیسیکلی وہ ایسے ہوگی کہ ایک آربیٹل اس طرف ہوگا اور ایک آربیٹل اس طرف ہوگا یہ اس کی اورینٹیشن ہے جس سے یہ پلگلتا ہے کہ اس کا سٹرکچر لینئر ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں دکھانا کہ دو آربیٹل اکٹھے بنا کے نہیں دکھانے ایس پی ہائیبرڈ آربیٹل جو کہ بک میں بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے بک کے مطابق بنانے ہیں تو پھر آپ ایسے بنائیں گے کہ یہ جو دو آربیٹل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو پوزٹیو ایکس ایکسس کی طرف ہے اور پلس دوسرا یہ ہے جو نیگٹیو ایکس ایکسس کی طرف ہے ایسے بنا دیں بے شک ایسے کٹھا بنا دیں اور بے شک ایسے سپریٹ سپریٹ کر کے بنا دیں بنانا ایسے ہے کہ آپ نے اس اورینٹیشن کو منٹین رکھنا ہے ایک آربیٹل اس طرح بنانا ہے اور ایک آربیٹل اس طرح بنانا ہے بس یہ ضروری ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی اگزیمپل ہے ہم نے وہ اگزیمپل لینی ہے جس میں کاربن دو کے ساتھ اٹیچ ہو تو اگزیمپل اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی اگزیمپل لیں گے ایچ سی ٹرپل بانڈ سی ایچ ایتھائن اس میں اگر آپ اس کاربن کو دیکھیں تو بانڈ تو اس کے چار ہی ہیں پر ہم نے بانڈ نہیں گرنے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنوں کے ساتھ یہ ڈریکٹ لی اٹیچ ہے یہ ایک اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے ایک اس ہائیڈروجن کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کی ہائیڈیزیشن ایس پی ہوگی ایس پی ہائیڈیزیشن میں ایک جو کاربن ہوتی ہے اس کے دو ہائیڈرڈ آربیٹل ہوتے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا لینیر شیپ ہوتی ہے دوسری جو کاربن ہے اس کے بھی دو ہی آربیٹل ہوں گے ایک یہ والا اور ایک یہ والا جب یہ ایک دوسرے کی قریب آئیں گی تو پہلا بانڈ یہ والا بنے گا ہیڈ ٹو ہیڈ آور لیپنگ سے اور سگما بانڈ بنے گا یہ سگم وانڈ پوچھا جائے کس ہونڈلیپنگ سے بنتا ہے تو آپ نے کہنا ہے اس پی اس پی آور لیپنگ سے کیونکہ دونوں آربیٹل اس پی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ایکfur incorporation لگ جائے گا ایک یہاں پہ Salvadorjin لگ جائے گا ٹھیک ہو کے جی اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی مانڈ بن گئے اور یہ بھی سگم وانڈ ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کس ہونڈلیپنگ سے بنے ہے یہ والا تو اس پی ایس پی آور لیپنگ سے بنا تھا یہ والے قصے بنے ہیں تو یہ مونڈ جو ہے وہ بنے ہیں ایس پی کارمن کا اور ون ایس جو ہے وہ ہائیڈروجن کا تھا جو پانٹسپیٹ کر رہا ہے آور لیپنگ میں مونڈ فارمیشن میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب یہ دو آر بٹل یوز ہو گئے یہ والا ایس پی اور یہ والا ایس پی تو آگے ہمارے پاس ٹو پی وائی بھی ہے ٹو پی زی بھی ہے پہلے ہم ٹو پی وائی بناتے ہیں یہ ٹو پی وائی ہے اور یہ اس کارمن کا ٹو پی وائی ہے وائی ایکسس کے لاؤنگ یہ دونوں جب قریب آئیں گے تو یہ بھی آپس میں اور لیپ کریں گے اور اس کی اور لیپنگ سے جو مونڈ بنے گا وہ کون سا بنے گا ایک اور بنے گا وہ پائی ہوگا ٹھیک ہے دی تو پائی مونڈ بن گیا پہلے سگمہ مونڈ بنا تھا پائی بن گیا اب اس کے بعد یہاں پہ ایک اور اور بھی مجود ہے وہ کون سا ہے دی وہ ہے ٹو پی زی اور بیٹل ٹو پی زی اور ٹو پی زی ٹو پی زی کے ساتھ بھی آور لیپ کرے گا اور اس کے نتیجے میں ایک اور مونڈ بنے گا وہ بھی مونڈ کون سا ہوگا پائی تو ٹرپل مونڈ میں ایک مونڈ سگمہ ہے اور باقی کے دو جو ہیں وہ پائی ہیں لینئر سٹکچر ہے اور جو مونڈ انگل ہے وہ کتنے کا ہے وہ ون ایٹی ڈگری کا ہے لینئر میں جو مونڈ انگل ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری کا اب صرف اتھائن ہی نہیں ہر وہ مولیکیول جس میں کاربن دو کے ساتھ اٹیچ ہے جیسے آپ یہ دیکھو ایچ سی ٹرپل مونڈ این اس میں اس کاربن کو دیکھو تو یہ کتنوں کے ساتھ اٹیچ ہے ایک اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ دو کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کی آبریزیشن بھی ایس پی ہوگی اور ہر وہ کمپاؤنڈ جس میں کاربن دو کے ساتھ اٹیچ ہے ڈریکلی بونڈ چاہ رہی ہیں اٹیچ اٹیچڈ ایٹم جو ہیں وہ دو ہیں اس میں اس کی ہائیبریزیشن ایس پی ہوگی تو یہ ہماری ایس پی ہائیبریزیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کے آخر پہ آپ نے ایک سوال یاد کرنا ہے جو کہ میں بول دیتا ہوں اکثر بورڈ میں کوششن آتا ہے کہ کتھوں انرجیاں دیئے ٹو ایس تو الیکٹرون اٹھ کے ٹو پی زی جے چلا گیا یہ کہاں سے انرجی آگئی اس کا جواب آپ نے یہ بتانا ہے آپ نے کہنا ہے کہ اگر ہم ایکسائیٹ نہ کرواتے تو ہم اس کے مانڈ بناتے تو وہ مانڈ بننے تھے دو ٹھیک ہے جی اور اب جب ہم نے ایکسائیٹ کروا دیا ہے تو اب مانڈ جو ہے وہ آرپٹل آگ باس چار ہے تو مانڈ بنیں گے چار جتنے زیادہ مانڈ بنتے ہیں اتنی زیادہ ہیٹ انرجی ہیٹ ریلیز ہوتی ہے دو بنائیں گے مانڈ تو جتنی انرجی ریلیز ہوگی چار سے اس سے ڈبل انرجی ریلیز ہوگی وہ انرجی کافی ہوگی ان سارے ایٹم کو ایکسائیٹ کروانے میں اصل میں ایکسائیٹیشن ہائیبرنیزیشن اور مانڈ فارمیشن یہ کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو جو ایکسائیٹ کروانے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ مانڈ فارمیشن سے آ رہی ہوتی ہے حالانکہ مانڈ فارمیشن بعد میں ہونی ہے لیکن یہ کٹھے ہی ہو رہے ہوتے ہیں فینامیناز تو مانڈ بننے میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ پچھے آنے والے سارے ایٹم کو ایکسائیٹ کرتی جاتی ہے کرتی جاتی ہے بلکہ وہ مور دین ایناف ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایکسائٹ کروانے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے جو ڈبل اماؤنٹ ریلیز ہو رہی ہے چار مان بننے سے پہلے دو بان بن رہے تھے اب کتنے بن رہے تھے چار چار سے جو ڈبل اماؤنٹ انرجی کی ریلیز ہوگی وہ مور دین ایناف ہوگی باقی کے بچے ہوئے جس نے بھی ایٹم ہے انہیں ایکسائٹ کروانے کے لیے تو یہ تھا لیکچر نمبر نائن انشاءاللہ اگلے جو چپٹرز ہیں یا اگلے جو ٹاپک ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ کور کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ